شہد کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا ایک چھوٹی سی چھوٹی آئی اور اس نے شہد کے قطرے سے تھوڑا سا چکا اسے بہت مزہ آیا اس نے کسی کام کے لیے جانا تھا جب وہ جانے لگی تو شہد کا مزہ اس کے موں میں مزید پانی لانے کا سبب بنا اس کا موں بھنایا کیا زبردست اور مزید کا شہد ہے کتنا میٹھا اور آج تک میں نے ایسا شہد نہیں کھایا وہ پس لوٹی اور شہد میں تھوڑا سا اور چکھ لیا اس نے دوبارہ جانے کا ارادہ کیا مگر اس نے محسوس کیا کہ یہ تھوڑا سا شہد کھانا کافی نہیں اسے اور کھانا چاہیے وہ روکی اور اس مرتبہ وہ شہد پر ٹوٹ پڑی تاکہ کم سے کم وقت میں وہ زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کر سکے چونٹی شہد میں گوتا ظن ہو گئی اور لطف اندوز ہونے لگی مگر افسوس کہ وہ شہد سے پار نہ نکل سکی شہد کی چکنائیں کی وجہ سے اس کے پاؤں زمین سے سپک گئے اور اس میں پاؤں ہلانے کی طاقت پاکی نہ رہی وہ شہد میں رہ گئی یہاں تک کہ وہ اسی میں ہی مر گئی اس کی لذت اندوزی میں